عام خبر زگا کریں گے اسلام آباد میں ایمکیم کے رہنماؤں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے وزیر آزم سے آج ملاقات ہوئی تھی ایمکیم وفد کی اور اس کے بعد اب ایمکیم کے رہنماؤں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے مصطفیٰ کمال کا یہ کہنا ہے کہ مشکل حالات کے مقابلے کے لیے روایتی بجٹ نہ کافی ہے انہوں نے کہا کہ جو ٹیکس نہیں دے رہا ہے اس سے ٹیکس اب لیا جانا چاہیے جو بہت ضروری ہے ٹیکس دینے والے پر مزید بوجھ ڈالنا مناسب نہیں ہے ایمکیم رہنماؤں نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کی آج وزیر آزم شہباز شریف سے ایمکیم وفد کی ملاقات بھی ہوئی اور اس کے بعد اب اسلام آباد میں ایمکیم کے رہنماؤں نے گفتگو کی جس میں مصطفیٰ کمال نے کہا کہ اس وقت مشکل حالات ہیں اور اس کے مقابلے کے لیے روایتی بجٹ نہ کافی ہے اور انہوں نے کہا کہ جو ٹیکس نہیں دے رہا ہے اس سے ٹیکس لیا جانا بہت ضروری ہے اور یہ پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے ٹیکس دینے والے پر مزید بوجھ ڈالنا مناسب نہیں ہوگا مصطفیٰ کمال اور دیگر رہنماؤں ایمکیم کے وفد میں شامل تھے اور جو آج وزیر آزم شہباز شریف سے ملاقات کرنے پہنچے جس میں ایمکیم وفد نے اپنے تحفظات بجٹ سے بطالق اور دیگر کراچی کے منصوبوں کے حوالے سے گفتگو کیا اور اس کے اوپر آج وزیر آزم شہباز شریف نے ان کے جتنے تحفظات ہیں ان کو دور کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی اور مصطفیٰ کمال نے میڈیا سے گفتگو کی بلقات کے بعد انہوں نے کہا کہ اس وقت مشکل حالات ہیں پاکستان کے لیے معاشی طور پر اور ان کو حل کرنے کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا پڑے گا مشکل حالات کے مقابلے کے لیے روایتی بجٹ اس وقت ناکافی دکھائی دیتا ہے انہوں نے کہا کہ جو ٹیکس نہیں دے رہا ہے اس سے ٹیکس لینے کے لیے اقدامات کہنے بہت ضروری ہیں ٹیکس لیا جانا چاہیے اسے پاکستان کی معیشت کے لیے بہت اچھا بزبت اقدام رہے گا ٹیکس دینے والے پر مزید بوجھ ڈالنے کے حوالے سے انہوں نے کہا ٹیکس پہ مزید بوجھ ڈالنے کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ یہ مناسب نہیں ہوگا اس سے غریب طبقہ مزید پستہ ہوا دکھائے دے گا ٹیکس بڑھنے سے کاروبار بند ہوں گے اور بیروزگاری بھی مزید بڑھتی جائے گی مصطفیٰ کمان نے کہا کہ ستتر ہزار ارب روپے کا کرز ہے اور سود بھی دینا پڑتا ہے اور اس کے لیے ہمیں ٹیکس دینا بہت ضروری ہے ٹیکس ادا کریں گے تو ہم معاشی مشکلات سے باہر آتے ہوئے دکھائی دیں گے اسلامباد میں ایمکیم وفد نے وزیراعظم شباز شریف سے ملاقات کی بجٹ سے متعلق اپنے تحفظات بھی رکھے اس کے ساتھ پاکستان کے کراچی کے منصوبے ہیں ان کو فیل فور مکمل کرنے کے لیے فنڈز جاری کرنے کے مزید اقدامات کرنے پر زور دیا گیا وزیراعظم شباز شریف نے ایمکیم پاکستان کے جو تحفظات ہیں ان کو دور کرنے کی جل سے جلد یقین دہانی بھی کروائی گئی ہے مصطفیق عمال نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ مشکل حالات اس وقت پاکستان کی معاشی مشکل ہیں اور اس کو حل کرنے کے لیے ہم سب کو ملکر کردار ادا کرنا پڑے گا اور اس وقت جو انہوں نے کہا کہ جو روایتی بجٹ ہے وہ اس وقت ناکافی دکھائی دی رہا ہے ان مسائل سے باہر آنے کے لیے انہوں نے کہا کہ جو ٹیکس نہیں دے پا رہا ہے اس سے ٹیکس لینا بہت ضروری اور اس کے لیے بھی اقدامات کرنے پڑیں گے اور ٹیکس ادا کرنے سے پاکستان کی جو معاشی مسائل ہیں اور ساتھ ساتھ جو کرزوں کی ادائیگی ہے وہ فوری طور پر ادا کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوں گے مصطفیق عمال نے میڈیا سے گفتگو میں کیا کہا وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں مصطفیق عمال ایمکی ایم کے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ وفد کی صورت میں وزیراعظم شباز شریف سے ملاقات کے لئے اسلام آباد پہنچے وزیراعظم سے ملاقات میں اپنے تحفظات کے حوالے سے کا کیا مصطفیق عمال نے اس ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کی ایمکی ایم کی پورے وفد نے میڈیا سے گفتگو کی مصطفیق عمال نے کہا کہ اس وقت ٹیکس بڑھنے سے کاروبار بھی بند ہو رہے ہیں اور بیروزگاری بڑھتی جا رہی ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کی اشیز ضرورت ہے مصطفیق عمال نے کہا کہ ستتر ہزار عرب روپے کا کرزہ ہے اور اس کو ادا کرنے کے لئے سود بھی دینا پڑتا ہے اور اس کو ادا کرنے کے لئے ہمیں ٹیکس دینا بہت ضروری ہے پورا کرز آئی ایم ایف کا نہیں بلکہ بیاسی فیصد کرز اندرونی ہے اور اس کو جل سے جلد ادا کرنا بہت ضروری ہے ہم معاشی مشکلات سے جب ہی نکل سکیں گے جب ہم پراپر طریقے ٹیکس ادا کریں گے جو وزیراعظم شباز شریف کی جانب سے جو یقین دہانیاں کرائیں گئی ہیں ان کو ہم بہت اچھا سمجھتے ہیں اور جل سے جلد اپنے تحفظات کو دور ہونے کے لئے وہ پر امید بھی دکھائی دیتے ہیں